برسات ہونے کی وجہ سے اب تو سارے کھیت اچھے ہو گئے تھے اور پھل بھی آ گئے تھے اس لیے سارے پنچے بہت خوش تھے نو وہ دیکھو گوری کو دیکھو پھل کھاتی بھی ہے اور ضائع بھی کرتی ہے برسات ہونے کی وجہ سے پھل بہت زیادہ ہو گئے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ضائع کرے سارے پھلوں کو ہاں کالو بھائیہ وہ سامنے دیکھو آج تو وہ جامن کے پیڑ پہ آئی ہوئی ہے اور جامنہ نیچے توڑ رہی ہے کھا کھا کر آدھے کھاتی ہے آدھے نیچے توڑ دیتی ہے یہ تو غلط بات ہے ہمیں اسے روکنا چاہیے آپ ٹھیک کہتے آپ جا کر سمجھائیں سمجھ گئے تو ٹھیک ہے کالو دیکھو جامن کتنے مزے کی ہیں میں اپنے زبان پر تھوڑ تھوڑا لگاؤں گی پرپل کلر آ جائے گا میری زبان پر بہت اچھے لگتے ہیں مجھے دیکھو کالو پرپل کلر آیا کی نہیں 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 گوری اور کھاؤ ہاں ہاں رانو میں اسے روک کراتا ہوں رکنے واری بلاؤں میں سے نہیں ہے وہ کھا کھا کر نیچے پھینکتے ہیں زائیہ تو نہ کرے نا میں جاتا ہوں گوری کچھ تو اکل کرو کچھ تو شرم کرو میں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ نہ کھاؤ لیکن ایسے تھوڑ تھوڑی کھا کھا کے نیچے کیوں پھینک دیتے ہو اور رزق کی توہین کرتے ہو اگر یہ اناج ختم ہو جائے گا تو ہم کیا کھائیں گے زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میری گوری کھائے نہ کھائے تمہارے باپ کا یہ باق تو نہیں ہے ہماری مرضی ہم اسے ویسٹ کریں یا کھائیں ہماری مرضی ہم جو بھی کریں دفع ہو جاؤ یہاں سے ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کالو جی آپ نے بہت اچھا کیا پھر رانو بھی آ جاتی ہے وہ دونوں کہاں سمجھنے والے تھے رانو پھر کہتی ہے کبوتر سے کہ ایسے یہ لوگ نہیں مانیں گے ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا پھر وہ کبوتر سے کہتی ہے کبوتر بھئیہ ہمیں آم کے پیڑ سے بڑے پیڑ سے بات کرنی چاہیے وہی کچھ سلوشن بتا سکتے ہیں یہ تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کبوتر بھئیہ ماما آم بہت کھٹے ہیں ایسا کرو ان کھٹوں آمبوں کو ٹسمنگ میں پھینک دو ہمیں کیا ضرورت پڑی کھٹے آم کھانے کی ہماری جنگل میں تو اتنے ساری آم ہیں من پسند آم کھائیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پھینک دیا کر جگو زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے اتنے سارے آم ہیں جاؤ اسے دسپنگ میں پھینک کے آؤ جب تک میں بھائی رہی چلو جان چھوٹی آم تو بیٹھے تھے ایسے ہی میں نے امی کے سامنے جھوٹ بولا انہیں دسپنگ میں پھینک دیتا ہوں من بھر گیا تھا میرا اس لیے میں نے کہا ماما سے جھوٹ بولا چلو دفع ہو گئے جان چھوٹی میری ان پھلوں سے پیر جی پیر جی ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی تھی وہ کالو ہے اور گوری وہ آم تھوڑے تھوڑے کھا کر نیچے بھیک دیتے ہیں ایسے تو پیر جو ہیں سارا ختم ہو جائیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہاں رانو تم تھی کہہ رہی ہو میں گوری کے گھر سے آ رہا تھا یہ مجھے ان کے کھوڑے دان سے بلے ہیں یہ تو سارے آم زائع کر رہی ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چھڑیاں میرے پاس ایک ایسا اوپے ہے جس سے یہ کالو اور گوری صدر سکتے ہیں آم کو زائع کرنا تو بہت بوری بات ہے ہانی لیتا ہوں تاکہ سارے جنگل کے پنچی میرے آم کھائیں لیکن یہ ایسا کرتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا تم نے ٹھیک کہا ہے مجھے انہیں سبق سکھانا ہی ہوگا تم آرام سے گھر جاؤ میں ان کو سبق سکھا کر ہی رہوں گا یہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں آموں کے ساتھ پھر رانو وہاں سے گھر چلی جاتی ہے گوری اور کالو کالو جی وہ دیکھیں چڑیاں آم کھا رہی ہیں مزے سے میں تو کہتی ہوں سارے آم ہم توڑ توڑ کر نیچے گھرا دیتے ہیں نہ ہوں گے آم نہ چڑیاں کھائے گی نہ ہمیں تکلیف ہوگی ہاں ہاں گوری چلو چلو مجھے بھی ویسے بھی کبوتر سے نفرت ہے جب دیکھو ہماری باتوں میں ٹانگڑاتے چلو آم کھا کھا کر کے نیچے پھینکتے ہیں کوئی بھی نہیں کھا پائے گا ہم اس طرح مزے کریں گے چلو میرے ساتھ ابھی گوری اور کالو یہ بات کہہ ہی رہے تھے وہ آم کی طرف جا ہی رہے تھے اور جیسے ہی وہ آم کھانے ہی لگے تھے کہ نیچے سے آم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ہلنے جلنے لگ جاتا ہے کالو اور گوری تو چیخنے چنالے پر لگ جاتے ہیں پھر وہ پیڑ سے کہتے ہیں چل کالو دوسرے پیڑ تو ایسا نہیں ہل رہے اسے پتہ نہیں کیا موت پڑی ہے دوسرے آم والے پیڑ پر چلتے ہیں اس نے تو میرا دماغ خراب کر دیا چلو یہاں سے پیڑ کھاتے ہیں آم یہ کیا یہ بھی کالو ہل جل رہا ہے آج تو ہمیں آم نہیں کھانے دے رہے ہی پیڑ جی ہمیں آم کیوں نہیں کھانے دے رہے ہمیں بھوک لگی ہیں ہم نے آم کھانے ہم آپ لوگوں کو آم نہیں کھانے دیں گے آپ لوگ ہمارے آم ضائع کرتے ہو بڑی پیڑ کا سندیش آیا تھا جاؤ یہاں سے بھاگو کوئی آم نہیں ہے نہ ملیں گے جاؤ یہاں سے یہاں سے بات ملیں گے پھر وہ دونوں جامن کے پیڑ پر جاتے ہیں جامن کا پیڑ ان سے کہتا ہے کوا اور گوری نیچے اترا میرے درک سے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے جامن کھانے کی سندیش آیا تھا مجھے جانجی کل تک تو آپ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہی تھے جامن کھانے دے رہی تھے آج کیوں ایسا کہہ رہی ہیں کیوں نہیں کھان سکتے ہم جامن ہمیں بہت بھوک لگی ہمیں کھانے دونا نہیں نہیں آم کا سندیش آیا ہے میں تم لوگوں کو اب جامن نہیں کھانے دوں گا تم لوگ یہاں سے چاہو اس دن چڑیا تمہیں کہہ رہی تھی کہ تم بیسنا گھرو جامن لیکن تم نے اس کی بلکل بات نہیں مانی اب جاؤ ہمیں نہیں کھانے دوں گا اب میں تمہیں بلکل بھی نہیں پھر گوری اور کوا وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے گھر آ کر گوری اپنے بیٹے جگو سے کہتی ہے بیٹا جگو مجھو کل آم تھے نا وہ آم کہاں گئے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے بیٹا بھولا دو مجھے ماں میں تو وہ ڈسپنگ میں پھینک دیئے تھے آم آپ نے خود تو کہا تھا ڈسپنگ میں پھینک دو اب تو میرے پاس کوئی آم نہیں ہے کالو جی ایسے تو میں بھوکی مر جاؤں گی پیر تو مجھے کچھ بھی نہیں کھانے دیتا ہمیں معافی مانگنی چاہیے پیر سے ہاں گوری ہمیں معافی مانگنی چاہیے پیر سے ایسا تو نہیں ہو سکتا چلو ہم معافی مانگنے چلتے ہیں پیر جی کالو اور گوری بہت بھوکیں ہیں اس کا جگو بیٹا بھی کل سے بھوکا ہے کوئی پیر بھی اسے اپنا کھانا نہیں کھانے دیتے مجھے لگتا ہے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے ہاں ہاں رانو میں نے سارے پیڑوں سے سندیش بھیجا تھا کہ کوئی بھی گوری اور کالو کو میرے پھل کھانے نہ دیں اس لیے پیر جی پیر جی ہمیں معاف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی ایسی غلطی اب ہم پھر کبھی نہیں کریں گے کبھی پھل لیچے گرائیں گے ہمیں قسم لے لیچے ہم بہت بھوکیں ہیں پیر اس کو گوری اور کالو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے آپ انہیں معاف کر دیں اور انہیں آنپ دے دیجئے یہ گھر لے جائیں اور کچھ آنپ کھا لیں ایسے ہی آنپوں کے پیڑ کو گوری اور کالو پر ترس آ جاتا ہے پھر انہیں کچھ آنپ دے دیتے ہیں اب تو کالو اور گوری بھی اپنی غلطی کو سمجھ گئے تھے کہ کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کرنی چاہیے پیارے بچوں اگر میری کہانی اچھے لگے تو جلدی سے میرے چینل